موسیقی یہ مدنی بھول آپ اگر اپنے دل کے مدنی گھلتے سے سجا لیں گے نا یہ آپ کو کام دے گا ابھی پتا نہیں ہے اللہ لیکن جوانی ہی میں یہ سب اندر رگوں میں خون کے اندر یہ چیزیں تھوڑی 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 جمعوں نہیں شروع ہوتی ہیں پھر جب آدمی بھولا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اگرچہ وہ دیکھنے میں صحت مند ہو لیکن ایک چولی وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے اندر کے آساب جو ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کی نسیں جو ہیں یہ وینز ہوتی ہے نا یہ وینز کی جو دیواریں یہ سخت ہو جاتی ہیں مزید سخت ہونے کے ساتھ یہ سکڑتی ہیں سکڑتی ہیں تو اس کی جو راستہ ہے یہ اس کا وطہ ویک ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو یہ جلدی بلوک ہونے بر آ جاتا ہے یہ چمڑی بھی سکڑتی ہے چمڑی جب سکڑے گی ہے تو اس پر وہ خارش اور اس طرح کے جلدی امراض ہوتے ہیں اور یہ عموما جو اجڑ ہوتے ہیں نا ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں خوشکی آتی ہیں اس کو بال جھڑتے ہیں ترہ ترہ کیا مراز جو ہے وہ بڑھاپا جو ہے وہ یک بڑھاپا صد عیب یہ ایک مقولہ ہے یعنی ایک بڑھاپا سو عیب یعنی ایک بڑھاپے میں سو بیماریاں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ بڑھاپا اگر آپ پر سکون گزارنا چاہتے ہیں صحت و آفیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تاکہ میں بڑھاپے میں بھی سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں تو آپ کو جوانی سے ہی پریس کرنی ہوگی تو اس لیے اپنے وزن کو مربانی کر کے آپ کنٹرول میں رکھئے تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت کے بھی فوائد جمع کرنے میں آسانی ہوگی وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا کم کھاتے ہیں بھوک بھد لگتی ہے بھرواز میں اس کا کیا کریں ہوتا مسئلہ یہ کہ نفس کو جس چیز کی عادت دالیں گے نا یہ اسی کا عادی ہوگا نفس جو نہیں ہے بچے کی طرح ہوتا ہے اس کو مثال دیکھئے بچے کی بچے کو جس طرح مطلب ہے کہ ہم ٹریننگ دیں گے نا تو اس طرح وہ بچہ جو ٹرینڈ ہوگا مثال کے طور پر جس کی تھنڈا پانی پینے کے عادت پڑ گئی تو چاہے وہ سردیاں آجانا اس کو تھنڈے پانی کے بغیر مزا نہیں آئے گا اچھا آپ کو تھنڈا پانی کے بغیر نہیں چلتا نا مجھے تھنڈا پانی نہیں چلتا اس لیے کہ میں نے اس کی عادت قصدا مار مار کے اپنے آپ کو نکالی ہے میں بھی ٹھنڈا پانی پڑ پیتا تھا ایک دو واقعات اسے پڑھ لیے تھے کہ میرے دل پر بہت چھوٹ کر گئے تھے ایک بزرگ کا واقعہ تو یہ بڑا تھا میں نے تذکرہ دولیہ میں ان بزرگ نے وہ سخت گرمی تھی کسی کے ہاتھ میں برف دیکھی تو یہ بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے ولی اللہ تھے تو ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی کوئی پیسہ ہوتا تو میں بھی برف حاصل کرتا اور ٹھنڈا پانی پیتا یہ گرمی ہے اور فوراں اپنے نفس کو جڑکا اچھا ٹھنڈا پانی بھی نہیں دیکھتا ہوں کسے پیتا ہے اور انہوں نے پھر عہد کیا کہ اب تیرا سادہ پانی بھی بند ٹھنڈا تو ایک پیرے گا اب سادہ پانی بھی نہیں اب تجھو میں گرم کر کے پانی پلائے کروں گا لہذا اس بزرگ نے وہ سخت گرمیوں میں بھی وہ گرم کر کے پانی پیا کرتے تھے ایک یہ واقعہ نے بڑا دل پر میرے اثر کیا بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنے نفس کو جس چیز کا ہم عادی کریں گے اس کا عادی ہوگا اگر ہم زیادہ کھانے کا عادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاو 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 کرتا رہے گا یہ بھرے گا نہیں یا تک کہ یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا جی نہیں بھرے گا جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں تو پھر یہ کہ وہ حضمی کا چورن لے گا پھر مطبع حضمی کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا مختصر یہ کہ تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہے یہاں تک کا ہم کانا کھاتے ہیں کتنی دیر کھاتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ وہ اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد تباہی اور بربادی اگر یہ اوور لیمیٹ گیا تو کولیسٹرول جا رہا ہے تو ٹریک لیز ڈائٹ جا رہا ہے شگر گھس رہا ہے تو یورک ایسٹ گھس رہا ہے پتہ نہیں کیا 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 مطلب اندر جا رہا ہے جو اندر میں جا کر یہ اپنے مطلب ان کے مسائلیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے اس لئے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی جب تک یہ سامنے دسترخان پر ہے اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دسترخان سے تو پھر اتنا نہیں پتا چلتا اور وہ بھی کب تک جب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی ذہن بن گیا اب یہ بھلے رکھا وہ سامنے نو پروبلم آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کم کھانے کی اور اس کے فضائل پر بھی نظر رکھیں مرشد دار بیدار بڑا سوڑا